نمسکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگھو آپ دیکھ رہے ہیں کبالیار اس وقت کی بہت بڑی خوشی کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے نپال کی فائنس سیکٹر سے یا دوستو نپال کے اندر دو ایسے سیکٹر یا پھر ایسے کہیں کہ دو ایسے بڑے سیکٹر جو کہ نپال کو کہیں کہیں فائننسیلی سٹرونگ بنا سکتے ہیں جو کہ نپال کو کہیں کہیں ترقی دلا سکتے ہیں یا پھر ایسے کہیں کہ جو کی نیپال کی کہینے کہیں ایکونومی کو کافی زیادہ انکریج یا پھر صحیح کر سکتے ہیں وہ دونوں ہی یہاں پہ سیکٹر کے اندر بہت بڑی خوشی کی خبر یہاں پہ نکل کر سامنے آ رہی ہے نیپال نے یہ جو ریکورڈ قائم کیا ہے اپنے دیس کے لیے وہ واسطہ میں سبھی لوگوں کو آنندائک رہے گا اور سبھی لوگوں کے لیے کہینے کہین پروفیٹیبل رہے گا تو کیا یہاں پہ دونوں سیکٹر ہیں اور کیا کتنے روپے کا فائدہ ہوا ہے یہ ساری باتیں ہم ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے اندر تک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ اول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملچ کے چلے ویڈے کو شروع کرتے ہیں دوستو نیپال جس کی ارث ویوستہ کا بہت سا حصہ ٹکا ہوا ہے یہاں پہ پریٹن کے اوپر اور دوسری اور ایک اور نیا یہاں پہ اٹھتا ہوا سیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے دس سالوں کے اندر سے ہی یہ سیکٹر اتپتی اور یہاں پہ اتنی زیادہ انکریزنیس دیکھنے کو ملی ہے جو کیا یہاں پہ نیپال کا بجلی بھی ہوا کبھی نیپال خود اپنی بجلی پرتی نہیں کر پا رہا تھا آج اربوں روپے میں بجلی کا یہاں پہ ویپار کر رہا ہے وہ کہیں کہیں بہت بڑی اچیومنٹ ہم کہہ سکتے ہیں اس چیکٹر کے اندر یہ دوستو نیپال جو کی پریٹن کے اندر کافی زیادہ یہاں پہ ڈاؤن چلا گیا تھا with reason of covid-19 جس کا کچھ ایک صدھار دیکھنے کو ملا پچھلی سال اور اب کی بار جو یہ تین مہینے بیتے ہیں اس میں نہ کیول صدھار دیکھنے کو ملا دوستو بلکہ ایک ہسٹری یہاں پہ قائم کر دی میں آپ کو بتا دوں کہ نیپال نے یہاں پہ فوریجین جو ویدیسی ایکسچینج ہے اس کے اندر وروت کر لی ہے اور وہ بھی چھوٹی موٹی وروت نہیں لگ بگ یہاں پہ 11.41 ارب یہاں پہ روپے کا جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس کے اندر یہ پہلے تین مہینے کے اندر جو currency finance کہتے ہیں ہم اسے financial year اس کے اندر یہ وروت کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے یہ جو وروت ہے وہ 110.4 یہاں پہ پرسینٹ زیادہ ہے کسی بھی commercial year کے اندر یا پھر کسی بھی same period of last financial year کے اندر جنگی اس سے پہلے جتنے بھی financial year بیتے ہیں ان سبھی سے یہ 110.4 پرسینٹ زیادہ ہے جو کہ آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں پہ ٹوریزم چلا ہے ٹوریزم چلنے کا کیا ریزر رہا ہے وہ باتیں ہم اس ویڈیو میں تو نہیں کرنے والے لیکن بڑے بڑے ریزن آپ خود کو پتا ہے کہ ٹوریزم سیکٹر میں کتنا بڑا کام کیا گیا ہے نیپال کے دوارہ جس کی بدولت یہ ٹوریزم اتنا زیادہ چلا ہے دوسری اور بڑھتے ہیں دوستو دوسرا جو سیکٹر جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پہلے نیپال کا یہ سیکٹر اکونومی کی درستی سے نہیں تھا لیکن ابھی بن رہا ہے اور اس نے بھی بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے میں آپ کو بتا دیوں کہ نیپال نے یہاں پہ بجلی کا ایکسپورٹ کیا ہے الیکٹری سیٹی کا وہ بھی یہاں پہ لگ بگ 10.38 ارب روپے میں اور وہ بھی انڈیا کو جو نیپال کبھی انڈیا سی بجلی لیا کرتا تھا جو نیپال کبھی انڈیا پر ڈیپینڈنٹ تھا یا پھر اپنے پاس کی دیش جیسے کی بینگلہ دیش پر بھی ڈیپینڈنٹ تھا وہ دیش آج کہیں نہ کہیں ان دونوں دیشوں کو بجلی دے رہا ہے اور ناکہ دیو دوستو دے رہا ہے بلکہ ایک بہت بڑا ویپار بھی کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پہ ڈیٹا ہے دس پوئنٹ ارتی سرب کا وہ لاشٹ پانچ پوئنٹ پانچ منت یعنی کی ساڑھے پانچ منت کا ہے اور جس کے اندر اتنا بڑا ویپار یہاں پہ ایکسپورٹ یہاں پہ کیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر نیپال کتنی زیادہ تیجی سے ترقی کر رہا ہے دوستو نہ کیول یہاں پہ بجلی کا مادھیم بتائیں تو انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے بلکہ اگر بات کریں دوستو بینگلہ دیش کی تو اس کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے ڈیل سمجھوتا سائن کر چکا ہے لیکن وہی پہ ایک اور پلان جو کہ ہم نے ایک دن جگر کیا تھا کہ نیپال بجلی بیچنے سے اچھا ہے کہ اس سے ہائیڈروزن بنائے اگر ہائیڈروزن بناتا ہے نیپال تو وہ خود کی انرجی کریٹ کر پائے گا اور اسے وہ سٹور کر پائے گا اور کہیں نے کہیں اس کا فیول کے روپ میں یوز کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نیپال تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بجلی کا تو اپیوگ ہے وہ کتنا زیادہ یہاں پہ نیپال کے اندر بڑھ جائے گا اور یہ جو اپیوگ ہے وہ کتنا زیادہ پرسنٹیج روپے کما کر دے سکتا ہے نیپال کو ویسو سکتی جسے ہم نام دیتے ہیں وہ انرجی کے دوارہ ہی بنتی ہے اور کسی بھی دیش کے پاس اگر آپ کے پاس انرجی ہے اور وہ بھی اگر آپ کے پاس آج کی ٹائم میں تو اگر بات کریں تو پینٹرولیم انرجی ہے وہ سبھی کسی بھی دیش یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسو سکتی ہیں اور کسی بھی پرکار کے سکتی ہو انرجی لیول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی دیش اوپر جا سکتا ہے دوستو آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے چلیے آج کیلئے تنہیں رکھتے ہیں اگر آپ کے سامنے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے اگر آپ چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگ اندھوار دیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے